نمسکر ساتھی آپ کا سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویترونک چلیے دوستہ شروع بات کرتا ہے جیسے کہ اپنے کوارٹر فور ریجلٹ کی سیری چلیے تو اس کے اندر آج ریگنٹن لیمٹیٹ ریگنٹم انڈیا لیمٹیٹ کا کوارٹر فور ریجلٹ آج یہ ریجلٹ کیسا ہے اور آنے والا ٹریڈنگ سیسن کیسا رہنے والا ان سب کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنا چینل سسکرائب نہیں ہے پہلے چینل کو سسکرائب کے لیے جب بیل ہے کو بچانا بلکل نہ بھولیے دیکھیں ابھی میں کمپنی کے ویب سیٹ پر ہوں ریگنٹن ریگنٹن انڈیا لیمٹیٹر تو بسیلٹ کمپنی کام کرتی ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر لوگیسٹک سرویس کے اندر ہے اور کلاوڈ سرویس پروائیڈ کرتی ہے آئی ٹی سیکٹر یعنی کمپنی جو کام کرتی ہے بہت کافی امیدہ کام کرتی ہے آپ دیکھیں انویویشن ٹیکنلوجی جو آپ کنیکٹیویٹی بات کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو کلاوڈ سرویس چاہیے تو وہ بھی لوگ پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ٹیکنلوجی یعنی ٹاورس ٹو ٹاورس کنیکٹیویڈی ہوتی ہے اس کا بھی لوگ کام کرتے ہیں جو میلنی ہمار کو موبائلز کے اندر سنگنل ساتھ ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں جیسے انڈیا کے اندر فائیب جی کے اپرووال ہوئی ہے لاشت دو دن پہلے ہی تو اب اس کے بحاب پہ بھی اگر فائیب جی کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ڈیفنیٹی رینگنٹرن کو کام ملے گا تو آنے والے ٹیم پر اس کمپنی کا روبرویو آپس میں ریونیو اچھا جنریٹ ہوگا آنے والے ٹیم پر کمپنی آگے ٹیم پر اچھا پرفارم کرے گی کیونکہ کمپنی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے بات کرنے سے پہلے 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 اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا ملکل نہ بھولیے دیکھیں رینگن ٹرم آج ہے بائیس 21 مائی دو جہاں بائیس تو آج کے دن اس کا کورٹر فورجلٹ آیا تو آج تو ہے مارکٹ بند کیونکہ ویکلی آفرس اٹرڈ ہے تو جب منڈی مارکٹ اوپن ہو تو اس شیئر کے اندر کیسے رہنے اٹریٹس میں وہ آپ کو تھوڑے دیرے میں ایکسپلین کروں گا تو اب اس میں کوئی زیادہ آنانسمنٹ دیکھنے کو نہیں ملے کچھ بھی خاص تو اب دیکھیں آج ان کا جو کروڑس کے اندر آئی ہے اس کو تھوڑا سو سمپلی فائر کا سمجھتے کیسا رہا اس کا کورٹر فورجلٹ دیکھیں ریگن ٹرم انڈیا لیمٹرڈ نسی بیسی دونوں پر اس شیرے گمپنی تو آج کی ریٹم 16.4% ریویڈنڈ کمپنی نے بھی تک دیا آپ کو 2.65% کے حساب سے اور ریٹرن آف اس کا فیس ویلو دو روپے کا ہے اب دیکھیں کمپنی اولموسٹ کمپنی نے اپنا کرجہ ختم گیا کمپنی اولموسٹ کرجہ پھر یہ کمپنی نے اپنا ریویڈنڈ مینٹین رکھا ہے پی آؤٹ جو 36.85% کے حساب سے اب اس کے اندر اس کا کوارٹر فورجل دیکھتا وہ کیسا رہا دیکھیں مارچ دو جا بھائیس اس کوارٹر میں ٹوٹل سیل ہوئی ہے سترہ ہجا تین سو دو کروڑ پہ کی اور پریسن پروفیٹ آیا چار سو ایک کروڑ پہ کا نیٹ پروفیٹ آیا تین سو چھپن کروڑ پہ کا ارننگ پر شیر ہی نکل کے آیا ہے فور پائنٹ فیفٹی فائیف کا اب لاشٹ کوارٹر سنگ پر ہے دسمبر دو جا ایک اس کوارٹر تھری سے تو لاشٹ کوارٹر سیل تھی سولہ ہجا ایک سو چھے سو ایک کروڑ وہ بڑھ کوئی ہے سترہ ہجا تین سو دو کروڑ پہ کی اور پریسن پروفیٹ پانسو پچیس سے گھٹکے چار سو ایک کروڑ بھی ہوا ہے بٹ نیٹ پروفیٹ تین سو اٹھاسی سے بڑھ کے تین سو اٹھاسی سے گھٹکے ہوا ہے تین سو چھپن کروڑ پہ کا ارننگ پر شیر بھی فور پنٹ نینٹی سیون سے گھٹکے ہوا فور پنٹ فیفٹی فائیف تو آپ دیکھیں گے کوارٹر کوارٹر سیل میں تو اضافہ دیکھنے ہوں مل رہا ہے بٹ ارننگ پر شیر نیٹ پروفیٹ اپریسن پروفیٹ ان میں ڈانفل دیکھنے ہوں مل رہا ہے آپ کو پانچ پرسنٹ کا تو یہ ڈانفل تو ہے بٹ کمپنی ابھی بھی پروفیٹ میکنگ ہے یہ آپ چیز سمجھ یہ کمپنی پروفیٹ میکنگ ہے بس اپنے کوارٹر سے لاشٹ کوارٹر سے اس کوارٹر میں تھوڑا سا ڈانفل دکھا ہے بٹ سیل میں ایمپرویمنٹ ہے سیل ڈانفل میں بڑا دیکھنے کو ملی ہے اب لاشٹ ایر سے کمپنی مارچ دو جہا 21 تو لاشٹ ایر سیل تھی پندر آجا 504 کروڑ وہ بڑھ کے ہوئی ہے ستر آجا 302 کروڑ پہ کی آپ پریسن پروفیٹ ہمارا 425 کروڑ تھا وہ بڑھ کے ہوئا 491 کروڑ نیٹ پروفیٹ 303 کروڑ سے بڑھ کے ہوئا 356 کروڑ 50 پرسنٹ کا اضافہ دیکھنے ہو مل رہا ہمارا نیٹ پروفیٹ میں اینڈ پر شیئر بھی ہمارا 3.89 سے بڑھ کے ہوئا 4.55 تو دیکھیں کوارٹر کوارٹر بھائی تو تھوڑا سا ڈان فول ہے بٹ یہ ہے جو گروہ دیکھنے کو ملی ہمارا کو اینڈ پر شیئر نیٹ پروفیٹ اور سیل کے اندر وہ دیکھنے دیکھانے لگ سمجھ میں آ رہی جہادہ جہادہ نہیں ہے بٹ سہی ہے سیل میں بڑھ دیکھنے کو ملی ہے اچھا بڑھ دیکھنے کو ملی ہے یعنی two times of earning پر شیئر کے اندر بڑھ دیکھنے کو ملی ہے result اچھا ہے result خراب نہیں ہے یہ result کافی اچھے دیکھنے ہو ملیں گے آنے والے ٹیم پہ آنے والے مانڈے کے دینے سمیں ٹریڈنگ سیزن بھی اچھے دیکھنے کو ملے گی آپ کو اب اس کی شیئر ہولڈنگ پیٹن بہت دیتا ہوں تو مارچ 2.22 اس کوارٹر میں پرموٹر ہولڈنگ ہوئے 3.40 تو لاشٹ کوارٹر میں 40.55 تھی 40.05 تھی اور لاشٹ کوارٹر ڈی آئیس کی ہولڈنگ 16.24 تھی وہ گھٹکے ہوئے 16.14 ہوئی ہے تو اب پبلک کی ہولڈنگ ہوئے 44.46 تو دیکھیں اس میں FISU ڈی آئیس کی ہولڈنگ میں گھٹت دیکھنے کو ملی ہے ہمارکو باقی result اچھا ہے کامپنی کی پرفومنس اچھے کامپنی کی سیل میں بڑا دیکھنے ہو ملی ہے میں کوارٹر کوارٹر بھائی مورال دہ سٹوری ہے کہ result اچھا result خراب نہیں ہے اب result سے پہلے کیسا رس کا فرائیڈے کی دن ٹریٹنگ سیسن کل کی دن وہ سمجھتے ہیں تو ریگنٹرن انڈیا لیمٹیڈ تو کل کے دن یہ چار پرسنٹ تیجی لگا کے بند ہوا اوپن ہوتا ہے 138.15 پیسے پہ ہائی مہاریس نے 144.50 پیسے گا لو مہاریس نے 138.15 پیسے گا 52 ہائیس کا 119.20 پیسے گا 52 ہائیس کا 89 کا 5 دن میں اس نے ابھی تک 6.6 پرسنٹ کی تیجی دکھائی ہے 1 مند کے اندر 13 پرسنٹ کی گھراوٹ دکھا چکا ہے 6 مند کے اندر 0.50 پرسنٹ کی تیجی دکھا چکا ہے 1 year to date کے اندر 3.5 پرسنٹ کی گھراوٹ دکھا چکا ہے یعنی یہ شیئر کافی ٹیم سے چلا نہیں ہے ایک ہی ٹیٹری کے اندر فسا ہوا لاشٹ ایک سال کے اندر بھی آپ دیکھیں گے 0.5.3 پرسنٹ کی گھراوٹ دکھا ہے یعنی زیادہ گھراوٹ نہیں دکھائی ہے اور شیئر نے پرفورمنس بس بیچ میں ہی دکھائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں 5 دن کے اندر 6.5 پرسنٹ چلا باقی ٹیم سے شیئر اچھے ہی انڈر پرفورمنس ٹریٹ کر رہا تھا اب دیکھیں ریجلٹ تو آ چکا ہے کوارٹر فول کا ریجلٹ اچھا ہے خراب نہیں ہے اب اس میں کیا ہے تھوڑا بہت پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملے گی بہت چارٹ پر ایک راؤنڈ یہ سیون ڈیس کے اپنوں دھی دیرہ اپ ٹرینڈ کے تب جانے کو تیار ہے اور ایک کروس موونگ کے لیے تیار ہے ایم ایس ای ڈی پہ اور آرہ سائی بھی ہمارا 48 کے آپ جانے کو تیار ہو چکا ہے اس ٹائم پہ 48 کے اس پاس آ چکا ہے تو اس کے انڈکیشن تیجی کے دیکھ رہے ہیں بہت آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر اس کے اندر تھوڑے بہت پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملے گی بہت یہاں پہ 138 پہ ایک سپورٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ہولڈ رکھیے نہیں تو آپ کو فریز بائنگ کرنے تو 130 کے سٹوپس سے بائے کریے جلدی آپ کو اب یہ ڈیڑھ سو کے اوپر بھی ٹریٹ کرتا نہ جارہا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے ایک ٹریٹ کرنا ڈیڑھ سو کے اوپر کافی ٹائم سے ٹریٹ نہیں گیا ہے اور کافی ٹائم سے ڈیڑھ سو کے نیچے ہی ٹریٹ کر رہا ہے شیئر کیونکہ ڈیڑھ سو کے باس ہی شیئر نے ریکوور کر رہا ہی نہیں ہے بٹ اب ریکوور دیفنیٹ ہی کر رہا ہے کیونکہ سیل میں بڑھاتا ہے اور یہ روائی شکوارٹر کافی اچھے دیکھنے کو ملے جلد کے اندر پروفورمنس اچھی ہے یہ روائی کمپنی کی تو یہاں پہ کیا رہنے والا ہے آپ کو 130 کے سٹوپس سے بائے کریے اور اس کے اندر آپ کو سوٹ ٹرم کے اندر ڈیڑھ سو کے اوپر بھی ٹریٹ کرتا نچھا رہا ہے اور آنے والے ٹیم پہ اچھا خاصا ریٹن دے گا جیسے سے 5G کی ڈیمانڈ بڑھے گی جیسے سے 5G لانچ ہوگا ویسے ویسے رینگن ٹرم کے اندر آپ کو تیجی دیکھنے کو ملے گی آپ کو بلکل نہیں پینک مت ہوئی اگر آپ کا پیسہ ہولڈ رہیے 130 کے پر کے سٹوپس سے فریس انٹرک کر سکتا بات تصدر کنیس انسان بات تصدر موسیقی